دوستو آدھا ورزے میں حنیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں ایک روکیشٹ ہے کہ آپ ہمیں زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے ہماری جو طاقت بڑھائی ہے آپ کا سبسکرسن نہیں ہمارے طاقت ہے ہماری ویف سائٹ پہ جائیے ہمارے فیس بک پہ جائیے اور ہمیں لائک کیجئے آپ کا لائک ہی ہمیں احمد دیتا ہے ہمیں انرجی دیتا ہے اب ہم چلتے خبر کی اور یہ جو رس ایس بھاجہ پا اور ساتھ میں یوگی عادت نات کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے ہیں جب مسلمانوں کی برائے نہ کریں ایک کہتے ہیں کہا ہوتے ہیں کہ کیڑے نکالتے ہیں لوگ کوئی بھی اچھی بری بات جو بھی ہو اس میں کوئی نیگیٹیف پہلو نکالی لیتے ہیں انہیں اس لیے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ راست ورودی حرکتیں کر رہے ہیں اب مسلمانوں کی آبادی کو ہی لے کر آج کل بڑی چرچہ چل رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ موہن بھاگمت نے کہا تھا کہ مسلمان دو بچے پیدا کرنا چاہیے مسلمان کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے کہا کہ دو بچے پیدا ہونا چاہیے دیش میں ایسا کیمپنگ چلانے چاہیے تو یہ پورا کا پورا ٹارگیٹ ان کا مسلمانوں کی اوپر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تین شادیاں کرتے ہیں چار شادیاں کرتے ہیں اور چھتیس بچے پیدا کرتے ہیں یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ چار بیویوں سے چھتیس بچے پیدا ہو اس طریقے سے یہ نیریٹیف پھیلاتے ہیں تو موہن بھاگمت نے کہا اور اسی کے پہلے یوگی عادت نات نے بھی گیا میں جو سی ایک ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کی آبادی سات آٹھ گناہ بڑھ گئی ہے آجادی سے لے کے اب تک کیونکہ ان کو کچھ صبدائیں دی جاتی ہیں اس وجہ سے یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور ان کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بیسے یہ ایک نیریٹیف ہے بہت پہلے سے چلا رہا ہے میں برسوں سے سنا ہوں جب سے جنرل جن میں آئے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جب پورے ہندوستان میں بھارت میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی ہندو سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گی اور ہندو مائنورٹی میں آ جائیں گے تب مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ لاغو ہو جائے گی یہ بی جی پی کے آر ایس ایس کی طرف سے یہ نیریٹیف بہت پھیلائے گیا ہے لیکن آج ہم یہاں پر اس کی پرتال کرتے ہیں کہ آخر صحیح بات کیا ہے یوگی جیر کا جیسا کہنا ہے کہ ہم بات یوگی جی سے لیتے ہیں مہن بھاگود نے تو دو بچوں کی بات کہی ہے وہ پھر کبھی کہیں گے اسی طریقے سے نریندر مودیم نے بھی کہا تھا کہ جن سنکیہ کم ہونے چاہیے بچے کم پیدا کرنا چاہیے وہ کیا ہے کیوں کہ پیدا کرنا چاہیے دو بچے کیوں پیدا کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے الگ وہ ہے وہ اسی میں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں اس بات کا بھی جواب میں آپ کو دوں گا انہیں سو سہتالیس سے اب تک جو یوگی کہتے ہیں سات سے آٹھ گناہ بڑھ گئی ہے مسلمانوں کی آبادی کیونکہ مسلم اپیجمنٹ چل رہا تھا ان کو کچھ زیادہ ہی سکھ سبدائیں دی جا رہی تھیں اب کرتے ہیں اس کی پڑھتال اسی پڑھتال کرتے ہیں کہ جب بھارت آزاد ہوگا تو آزادی کے فوراں بات جن کرنا شروع نہیں ہوئی نائنٹین فٹی بن ہے یعنی انیس سو انکیہ ان میں پہلی جن کرنا ہوئی تھی اس میں کل آبادی بھارت کی چھتیس کروڑ تھی سو سینے کی بات ہے آپ تاجب کر رہے ہیں اس وقت بھارت کی جو کل آبادی چھتیس کروڑ تھی بٹوارہ بھی ہوگا تھا تو یہاں سے پاکستان کافی لوگ چلے گئے تھے جو بھنگلہ دیش جو بنا ہوگا ہے پوری پاکستانی سے ملا کے کافی لوگ چلے گئے تھے چھتیس کروڑ آبادی تھے جس میں چھتیس کروڑ میں سے تیس کروڑ ہندو تھا اور پانچ پوائنٹ چھے پرسنٹ چھتیس کروڑ میں سے تیس کروڑ ہندو پانچ پوائنٹ چھے پرسنٹ تقریبا تقریبا ساڑھے پانچ کروڑ کے آس پاس مسلمان تھا یہ آبادی تھی اگر اس حساب سے دیکھا جائے انکیاؤن سے لے کے اور دوہزار گیارہ تو آپ دیکھیں گے کہ جو آبادی چار گناہ بڑی ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہندووں کی تین گناہ بڑی ہے اور مسلمانوں کی چار گناہ آبادی بڑی ہے کوئی زیادہ نہیں بڑی ہے یعنی مسلمانوں کی آبادی اگر چار گناہ بڑی ہے تو ہندووں کی آبادی بھی تین گناہ بڑی ہے آبادی بڑی ہے کسی کی گھٹی نہیں ہے اس طریقے سے یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے تو ہندووں کی بھی آبادی بڑی ہے جس طریقے سے یہ نیریٹیف پھیلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے پر یوگی عادت نہ سمیت سبھی ہندو تبادی طاقتیں یہ سو کرتی کہ مسلمانوں کی آبادی تو بڑھ رہی ہے اور ہندیوں کی آبادی انیس سو انکیون سے لے کے چھتیس کروڑ پر ہی رکی ہوئی ہے اس کے آگے نہیں بڑھ رہی ہے جبکہ یہ چھتیس کروڑ سے بڑھ کر چھانوے پوائنٹ چھانوے کروڑ ہو گئی ہے اب تک ہو گئی ہے یعنی تیگونی اسے ادھک ہو گئی ہے لیکن یہ اس کو چھتیس کروڑ ہی کہتے ہیں اب دوسرا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو انیس سنکیون میں ہندو کے جو جو تھے ایٹی ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ تھے اگر اس کو لگا جائے انیس سنکیون میں سے لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم شروع سے ہم نے پہلے کا شروع سے ایک ایک ڈس ڈس سال کا دیں گے تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا تو ہم نائنٹی نائنٹین ون سے لیتے ہیں تو نائنٹی نائنٹین ون میں ہندو جو تھے ایٹی ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ تھے اور دو ہزار ایک میں یہ ایٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ ہو گئے اور دو ہزار گیارہ میں ان کی جن سنکی سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہو گئی یعنی یہ گھٹی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور مسلمان جو نائنٹین نائنٹی ون میں گیارہ پوائنٹ الیون پوائنٹ سیون پرسنٹ تھے یعنی گیارہ پوائنٹ سات پرسنٹ تھے دو ہزار دو میں تیرہ پوائنٹ چار پرسنٹ اور دو ہزار گیارہ میں دو ہزار سوری معاف کیجئے گا دو ہزار میں تیرہ پوائنٹ چار پرسنٹ اور دو ہزار گیارہ میں چودہ پوائنٹ دو پرسنٹ ہوئے اس طرح سے دیکھیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے کم نہیں ہوگی ہے بڑی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں بڑی ہے جتنی زیادہ یہ کہتے ہیں ان ڈاٹر سے لگاتے ہیں اب اسے اس طرح دیکھتے ہیں کہ دو ہزار ایک میں ہندووں کی آبادی دو پرسنٹ بڑی کی گراب اٹھائی ہے بڑی نہیں ہے دو پرسنٹ کی گراب اٹھائی ہے اور مسلمانوں کی آبادی اور مسلمانوں کی آبادی میں دو پرسنٹ کی گرابت آئی ہے ہندووں کی آبادی میں دو پرسنٹ کی گرابت آئی ہے مسلمانوں کی آبادی میں بھی دو پرسنٹ کی گرابت آئی ہے گرابت آ رہی ہے اگر پورا حساب لگا دے گئے جائے وہیں دو ہزار کارہ میں ہندووں کی آبادی میں تیر پرسنٹ کی گرابت آئی ہے وہیں مسلمانوں کی آبادی میں ایک پرسنٹ کی گرابت آئی دونوں طرف سے گرابت آ رہی ہے بڑھ نہیں رہی ہے یعنی یہ ڈیٹا پردہ فاس کرتے ہیں کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ مسلمان بہت تیجی سے چھاتے چلی جا رہے ہیں یہ جو آبادی بڑھنے کی بات ہے میں ہم آگے بتائیں گے کس طریقے سے بڑھ رہی ہے آبادی کی بڑوتری اور گھٹوتری تین باتوں پر نرور کرتی ہے پریزنندر مرتودر اور پلائن پریزنندر کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھئے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایسے ذرائع استعمال کرتے جس سے آبادی کم ہو دو بچوں کو اور تین بچوں سے زیادہ اس کو نہیں بڑھتے ہیں اپنے سواست کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ اپنے فیملی کو پلائنگ کرتے ہیں جیسے فیملی پلائنگ کہتے ہیں مسلمانوں میں غریبی بہت زیادہ ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو لہٰذا یہ کارن بھی ہے کہ ان کی آبادی بڑھتی ہے جب دکان کھولتے ہیں چھوٹے موٹے دھندے کھولتے تو چاہتے ہیں مین پاور ان کے گھر سے آئے کہ کوئی نوکر نہیں رکھ سکتے اس طریقے سے ان کے آبادی بڑھنے کا ایک کارن یہ بھی مانا جاتا ہے اور دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار گیارہ میں دیکھے تو بردی در مسلمانوں میں بہت کم ہوئی یعنی ہندووں سے کم ہی بھی ہی بچے پیدا ہوئے ہیں دو ہزار گیارہ ایک سے لے کے دو ہزار گیارہ کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں جیسے دو ہزار ایک میں ہندووں کے اندر پاپلیشن گھروت اب دیکھئے دو پرسنٹ ہوئی تھی ہندو کے اندر اور دو ہزار گیارہ میں ون پوائنٹ سیور پرسنٹ ہو گئی تھی پاپلیشن گھروت ہندو کی وہیں مسلمانوں کی بردی درد thی دو ہزار نو پرسنٹ دو ہزار ایک میں جو کہ دو ہزار گیارہ میں گھٹ کر دو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہو گئی تھی یعنی چار پرسنٹ کی پوائنٹ چار پرسنٹ کی گرابٹ آئی ہے مسلمانوں کی گروت میں اب دو ہزار بیس اکیس میں جو سینسس ہوگا اس میں دیکھیں کتنی گرابٹ آتی ہے اس کا اندازہ ہو جائے کیونکہ گرابٹ آنا شروع ہو گئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب یوگی سے لے کے اور تمام آر ایس ایس کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ جائی ہے جن سنکیہ اتنی بڑھ جائی ہے کہ یہ پورے دیش میں چھا جائیں گے اور یہاں پہ مسلم راج بنا لیں گے پاکستان دوسرا پاکستان بنائیں کیوں بنائیں گے یعنی ہندو کی بردی پوائنٹ پانچ پرسنٹ کم ہوئی تو مسلمانوں کی پوائنٹ ون پرسنٹ کم ہوئی ہے یعنی کم ہوئی ہے اور اگر آپ جن سنکیہ کے حساب سے دیکھیں جہاں ان کی جن سنکیہ اس وقت دو ہزار گیار میں انٹھانوے کرول ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ سترہ کرول مانی جا رہی ہے مانی جا رہی ہے سنسر کے حساب سے تو یہ جن بڑھ اتری کوئی زیادہ نہیں ہے یہ ثابت کرتا ہے یہ مسلمانوں میں ایجوکیشن اور جاگروک تا پیدا ہو رہی ہے لہٰذا وہ فیمیلی پلاننگ کے ذریعے اپنا رہے ہیں سکچا کی بجائے سے ویسے ویسے جن سنکیہ کی بردی ان کے اندر کم ہوتی چلی جاری جن سنکیہ بڑھ نہیں رہی ہے مسلمانوں کی کم ہو رہی ہے بردی جو ہے وہ تو ہے اس میں ایک چیزہ اور بھی ہوتی ہے کہ اچھا کھان پان ہوتا تو اس میں مرتودر بھی گنی جاتی ہے مرتودر کا مطلب کہ کتنے لوگ مرتے ہیں بڑھے ہوتے ہیں مرتے ہیں اور کتنے لوگ جوان ہوتے ہیں مرتودر سے بھی جن سنکیہ گھڑتی ہے اور مرتودر کے حساب سے بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں تو اب مسلمانوں وہ چیز بھی تھوڑی سی کم ہوتی جاری ہے کیونکہ یہاں مر رہے ہیں آدمی کیا سوچتا ہے کہ اتنے سو لگا لیتا ہے کہ سو ہی کافی دنوں تک لگائے رہتا ہے جن میں مرنے والوں کی سنکیہ نہیں لگائی جاتی جیسے کہ ابھی این آر سی میں ہوگا ہے کہ انہوں نے جو آسام میں کیا تو انہوں نے انیس لاکھ لوگ نکال دیا لیکن اس میں تین لاکھ گھوڑکے وہ نہیں نکالے کہ دو تین لاکھ گھوڑکے نہیں تین لاکھ ایسے آدمی نہیں نکالے جو مر چکے ہیں لہذا وہ اتنی زیادہ تھی جب حساب لگا تو اس میں تھا کہ تین لاکھ تو موت اس دوران میں ان کی موت بھی ہو گئی ہے عدقار دی جانے کی بات کرتے ہیں ابھی تو ہوئی جن سنکیہ کی جن سنکیہ کی گروت مسلمانوں میں گر رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھ جائی ہے اب دیتے ہیں عدقار مسلمانوں کو دیے گئے جو یوگی جی کہہ رہا ہے کہ ان کو عدقار دیے جاتے ہیں اس طریقے سے ان کی جن سنکیہ بڑھ جائی ہے اگر اس کے سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیں تو چودہ پرسنٹ آبادی والے مسلمانوں کو کا سرکاری نوکریوں میں تو پوائنٹ فائی پرسنٹ کا یوگدان ہے ان کو دو پوائنٹ فائی پرسنٹ لیا جاتا ہے یعنی کل نوکریہ ساڑے ایک بٹے پانچ پورے اس کی آبادی آبادی کا مسلمانوں کی چودہ جو پرسنٹ آبادی ہے جو مانی جاتی ہے کہ ان کی اتنی ہے اس میں سے ایک بٹے پانچ پرسنٹ کوئی نوکری ملتی ایک بٹے پانچ پرسنٹ کوئی جبکہ آبادی کے حساب سے ان کو چودہ پرسنٹ تو ان کی ہونی ہی چاہیے تھی جو آبادی ہے سترہ کروڑ کی آبادی بتا دی تو ان کے چودہ پرسنٹ ہونا چاہیے جو دو ہزار گیارہ کا ہے دو ہزار اب نہیں آیا ہے جو آنے والا ہے اس کا نہیں اس کی وجہ سے سترہ کمیٹی کے انسان مسلمانوں کی سوڑول کاسو سوڑول ٹائپ سے بھی بدتر رشتی تھی ہے جبکہ دیس کی کل ایک دو سو ایک سو اکیس کروڑ کی آبادی میں سترہ پوائنٹ دو کروڑ مسلمان ہیں اس کے باب زود بھی یہ ان کی استثیتی ہے یعنی ون پوائنٹ پانچ حصے کے وہی نوکری مل رہی ہے جبکہ آبادی کے ساتھ سے کم سے کم بارہ پرسنٹ ہونی چاہیے اور اور ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کل آبادی کا جو جو ہے ایک سو اکیس کروڑ کے سترہ پوائنٹ دو کروڑ میں مسلمان اور ان کی نوکرییں دو پوائنٹ پانچ پرسنٹ یہ آپ حساب کتاب دیکھ لیجئے انیس سو انکیان میں چھتیس کروڑ وہیں دو سو گیارہ میں ایک سو اکیس کروڑ ہے اس کا حساب لگا دی یعنی ایک سے ایک سے اکیس میں سے سنتانوے کروڑ ہندویں مسلمان پر سترہ پوائنٹ دو پرسنٹ کروڑ ہے اتنی دے جب آپ انکیانوے سے لگا رہا دیجئے آجادی سے انکیانوے سے لگا لیجئے دو ہزار آج بیس چل رہا ہے اس میں اتنی گروت ہوئی ہے تو کیسے اتنی ساری گروت ہو جائے گی کہ پورے ہندوستانے مسلمان ہندو سے زیادہ نکل جائیں گے جبکہ اب بھی ہندو بہت آگے نائنٹی سیمن پوائنٹ اور کہاں سترہ نائنٹی سیمن کروڑ اور کہاں سترہ بہت لمبا ڈیفرینس ہے لیکن یہ نیریٹیو پھیلائے جا رہا ہے جو غلط ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ایک خبر دی جاری ہے کہ آپ ان کے بہکاوے میں آئے اور اس نیریٹیو پہ میں آئے کہ یہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جن سنکھیاں کم کر رہے ہیں انہوں میں بھی بیداری آ رہی ہے وہ بھی پڑھ لے لکھ رہے ہیں اب وہ چیز نہیں رہی ہے کہ اب ہم ان کو نائنٹی سیمنہ فورٹی ایٹ سے جوڑے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلی لنگ میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے دیئی ہمیں اجازت